السلام علیکم ویلکم بیک جو نادر ویلوگ تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے عید کا سیکنڈ ہے صبح میں نے کزن کو کول کی تھی کہ میرے پاس آجو چلتے ہیں کہیں گھومنے اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس کے بعد دوبارہ میں نے کول کی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ پا رہا تو شام کونگا شام کو چلیں گے گھومنے اب شام کو کیا گھومنے جا سکتے ہیں تو میں نے بولا اچھا ایسا کرو کہ کل پروگرام بناتے ہیں گھومنے کا تو آج ابھی گھر پہ بیلا بیٹا ہوا تھا فارق بیٹا ہوا تھا بلکل بھی گھر پہ مزا نہیں آ رہا اور کوئی کام بھی نہیں ہے کرنے کو تو میں نے سو جائے کہ انہاں کوکنگ کرتے ہیں تو ابھی بریانی بناتے ہیں اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ بریانی میں کیسے بناتا ہوں تو فٹا فٹ چلتے ہیں اور بریانی بناتے ہیں بریانی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو پیاز کار لیا ہے آپ کے جنے چکن لیا ہے تین لال ملچ ہری ملچے لیا ہے اور تین تماتا لیا ہے ایک شملا ملچ لیا ہے دو پٹیٹو لیا ہے اور تھوڑا سا دنیا اور یہاں پہ میں نے دہی بھی لیا ہے آپ اور چاول چاولوں کو دس مرس کے لئے میں نے دکھو دیا ہے اوائل گرم ہو گیا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تو جب تک پیاز براؤن ہو جاتے ہیں تب تک بیڑ کرتے ہیں پیاز جو ہیں وہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ملچ لیا ہے ملچ لیا ہے ملچ لیا ہے میں سے ٹا مثل اس نے ٹا مثل اسے لוקری مصر اڈیس و کمی کی بڑھی معکل یا نعم ہو جائے جو سرکتے ہیں تو ہمارک مولد کریں تو یہاں پہ ہمارے مفید ہو ریڈی تو ہم چکنیں ایڈ کریں گے یہاں پہ زیادہ کچین میں بڑھ ریڈ سے مہینے لائٹ نہیں ہیں اس لئے ہم اسے لائٹ نہیں ہیں لائٹ یہی ہے ریڈٹ ، موبائل کا تو ابھی چکن کو تھوڑا سا بھون لیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پوٹیٹ آلو تو آلو ہم نے اس میں ڈال لیا تو ابھی تھوڑا سا انتظار کریں گے آلو نرم ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دہی تو آلو بھی ہمارے گل گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا کالی مرچ اور زیرا ابھی ہم اس میں شامل کریں گے آچار گوشت ہم ہو چکا ہے تو یہاں پہ اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں کورما چکن کورما مسالہ جو ہوتا ہے وہ آجار گوشت اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اور اس میں میں بریانی مسالہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ڈالوں گا تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے میں نے تاکہ مسالے نیچے نہ لگیں تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے شملہ مرچ جو ہم نکال گئے تھے اور ہر ہی مرچ ہم ثابت استعمال کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے املی پانی میں بکو کے رکھیتی میں نے اور ساتھ ہی اس کے ہم ڈالیں گے دہی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ابھی ڈکا لے دیں گے تاکہ جو دہی ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیں تو ابھی میں نے اس میں پانی شامل کر لیا ہے تو اس کے بوائل ہونے کا انتظار کریں گے جب پانی ابلنے لگے گا تو اس میں ہم چاوڑ ڈال لیں گے تو یہ ہمارا ابلنے لگا ہے تو اب ہم اس میں رائز ایڈ کریں گے تو اس اسٹریج پہ ہم تھوڑا دہ اس میں کلر ایڈ کریں گے زیادہ نہیں اور جو دھنیاں ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ہم اس کو دم دے دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے بریانی کو میں نے دم لگا دیا ہے تو 20 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں یہ دم کھولنے لگے ہیں اور ماشاءاللہ سے چیک کریں ہماری بریانی کے ایسی بنی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کس طرح کی بریانی بنی ہے جوسی تو ابھی آپ کو پلیٹ میں نکال کی دکھاتا ہوں اور ماشاءاللہ بس یہ آپ چیک کریں ہماری بریانی کے ایسی بنی ہے تو ابھی کافی بھوک لگ رہی ہے تو ابھی میں بریانی کھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک اپنا کھیال رکھئے گا اور یہ بریانی کی جو ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا کھیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کھاؤں گا